ایک طرف ہم سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ایک طرف ہم آئی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں ایک طرف ہم جیل میں آگر پیش ہوتے ہیں مغرب تک جو ہے صبح سے لے کر مغرب تک ہمیں جو ہے یہ اس طرح سے ہمارے سے مشکر لیتے ہیں تو میرے خیال میں عمران خان صاحب اور بجرہ بی بی کے ساتھ ہمیں بھی شاید اسی طرح صدا دی جا رہی ہے تو یہ بالکل میں نے عرض کیا جیل ساہب آنکو کہ جی اس طرح کا ظلم نہ کریں آج تک ایسا نہیں ہوتا ہے پھر ہم نے الیکشنز میں بھی لڑنا ہے الیکشنز میں آیا چاہتے ہیں باہر کے کل الیکشنز سے اس پہ بھی چھوٹی نہ ملی پھر جنرل الیکشنز جو ہیں یہ ہونے جا رہے ہیں کیسی لیول پلینگ فیلڈ دی جا رہی ہے ہمیں تو یہ باہر کے اب آج جو تھے وہ جیج صاحب ایک تو آئے جو عدت والی تھی اس میں آئے ایک سائیفر والے اور ایک تیسرے جیج صاحب جو ہے نیب کورٹ اکاؤنٹی بلیٹی کورٹ والے محمد بشیر صاحب تھے ان کے توشہ خانہ کا کیس تھا اور وہ تین ساڑھے تین بجے شروعات ہوئی اور ابھی جا کے وہ جو ہے وہ رحیم اللہ خان جو ہے ایک ڈیپٹی کاؤنسل جنرل جو یو اے ای میں پاکستانی تھا وہ تشریف لائے تھے وہاں سے اور اس کا جذوی بیان ہوا ہے بکیہ کے لیے کل بارہ بجے کے بعد کا وقت دیا گیا ہے دو اور گواہان آئے ہوئے ہیں اس پر آج سہر حاصل جرح کی گئی ہے اس کا بیان یہ تھا کہ میں نے تو صرف جو ہے تصدیق کی ہے ایک بیان الفی کی اور جو انہوں نے تخمینہ کروایا تھا ایک پرائیوٹ دکان سے جا کر فوٹو دکھا کر زیورات کا توشہ خانے کے تو اس میں بھی یہ ہوا تھا کہ اس نے جہاں لے کر گئے انہوں نے کہا کہ یہ آپ اوریجنل جب تک زیور نہیں لائیں گے اس کا تخمینہ نہیں ہو سکتا اور اس کے لیے بھی انہوں نے ایک میاد مانگی تھی کہ اتنی سے میاد سے پہلے نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا ایمرجنسی ہے اور ایمرجنسی کی بنیاد پر یعنی وہ ایک وچ ہنٹنگ شروع کر دی اور اپنی من پسند ایک ایمرجنسی کے بندے کو جو ترین صاحب کا رشتہ داروی تھا اس کو بھیج کر اور انہوں نے جو ہے تخمینہ لگوایا جو آسمانوں سے چھو رہا تھا تخمینہ وہ سب جیلی کام کرتے رہے ہیں کیونکہ کوئی ملک اس چیز کا اجازت نہیں دیتا کہ اس کے ملک میں جا کر آپ دکانے پھٹتے رہے اور دکانوں سے آپ تخمینے لگواتے رہے میوچول ایسسٹنس کی جو بات ہوئی تھی کہ دو ملکوں کے درمیان ہو تو وہ میوچول ایسسٹنس بھی سرکاری ستھے پر ہوتا ہے وہ کسی ذاتی طور پر دکانوں میں جا کے چھان بین کر کے آپ اپنی من پسند دکان یا دکاندار سے آپ قیمت کے تخمینہ تصویریں دیکھ کر نہیں لگوا سکتے تو یہ اگر اس طرح سے آپ اندازہ کر لیں کہ یہ اس طرح کا توشہ خانہ کا مقدمہ ہے مجھے مماثلت ملی اس کی جب بے نظیر بھٹو کے ہم کیسز کر رہے تھے تو اس وقت بھی ایک ہار کی تصویر دکھائی گئی اور سویٹسر لینڈ کے ایک جو ہے اس وقت کے اکاؤنٹی بلیٹی جج وہ مرہوم فوت ہو گئے ہائی کورٹ کے جج صاحب انہوں نے بھیجا تھا ایک کمیشن بنا کر اور اس کمیشن میں وہاں جا کر جو ہے اس تصویر دکھا کر اس دکاندار سے پوچھا تھا کہ یہ تمہاری خرید کرتا ہے تو یہ اس طرح کے مزاق نیب جو ہے یہ کرتی رہتی ہے اور بدقسمتی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ واضح طور پر کہہ دیا کہ نیب کا ادارہ پولٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ آج یہاں کی کاروائی ہے سپریم کورٹ کی کاروائی میں ہم نے بالکل واضح طور پر کہہ دیا کہ پاکستان کی جمہوریت کو آپ کے حکم نے چیف جسٹس دفن کر دیا ہے آپ کے حکم کی وجہ سے یہ ہمارے سے دو سو تیس ممبران جو مستورات ہیں خواتین اور جو اقلیتی ہیں دو سو تیس ممبرز کو آپ نے ہمارے سے چھین لیا ہے اور پھر ہمارے ساڑھے گیارہ بجے رات کو آپ نے جا کے فیصلہ کیا اس وقت آپ نے ہمارا جو ہے یہ نشان بلہ جو ہے یہ ہم سے چھین لیا اور بلہ چھیننے کے ناتا سے کسی کو کیتلی مل رہی ہے کسی کو وکٹے مل رہی ہے کسی کو جگ مل رہا ہے کسی کو پیالہ مل رہا ہے کسی کو مول مل رہا ہے کسی کو بوتل مل رہی ہے تو یہ مزاک اڑایا گیا ہے یہ آپ نے شیرازہ بکھیر کے رکھ دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو ایک کنشیوزن میں کریٹ کر دی گئی ہے اور ہمیں پارلیمان سے باہر کر دیا ہے تو ہمیں کیا انصاف کی توقع مل سکتی ہے آپ سے اور ہم پچیس کروڑ عوام کی عدالت سے رجوع کریں گے اللہ تعالیٰ کی لاتھی بے آواز ہے ہم پچیس کروڑ عوام کے پاس جا رہے ہیں ہمیں آپ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے کیونکہ ہم تو آئے تھے شفاف الیکشنز کیلئے لیول لیول پلینگ فیلڈ لینے آپ نے فیلڈ ہی چین لی ہم سے فیلڈ کو ابھی آپ نے چین لیا تو ہمیں کیا لیول پلینگ فیلڈ اور کیا انصاف بویسر آئے گا سو ہم نے وہ کہا کہ ہم نالش جو ہے اس کو اب مزید نہیں چلا سکتے آپ سے عدم اعتماد کا اظہار کر کے ہم نے وہ واپس لے لیا اب ہم پچیس کروڑ عوام کے پاس جائیں گے اور عوام کا غم و غصہ اور زیادہ اس سے بڑھ گیا ہے اور ہمارے جو فیرست جائے گی فیرست جائے گی کینڈیڈیٹس کی جس پر عمران خان کا مہر لگے گی وہی جیتے گا اور آپ دیکھیں گے کہ دو تیہائی سے زیادہ ہمارے ہی کامیاب ہوں گے ایم این ایز اور ایم پی ایز انشاءاللہ اور یہ تمام تر ان کی جتنی ہی بھی سازشیں ہیں ان کی سازشیں دفن ہوں گی کیونکہ میں نے یہی عرض کیا کہ خدا رہا یہ فیصلہ بھی آپ کا یہ فیصلہ بھی اسی بدنواں فیصلوں کی طرح تاریخ میں گنا جائے گا جس طرح باقی کے فیصلوں نے ملک کو تباہ حالی کی طرف دھکے لائے آپ کی جمہوریت کو بھی نسلیں جو ہے اس پہ نقصان پہنچے گا وہ اس کا خمیازہ ہماری نسلیں بھگتیں گی سو اس لیے ہم نے ببانگ دھول سپریم کورٹ میں بھی کہہ دیا کہ عدالت یہ جو ہے اپنی آپ کی نا نا یہ یہ آپ کا جو ادارہ ہے جس کا فریضہ ہے الیکشن شفاف کروانے کا الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ انتہائی بغض اور انا سے بھرا ہوا ہے اس لیے کہ یہ یہاں آ کر انہوں نے عمران خان کو اوپر فرد جرم لگایا جیل میں کبھی سنا ہے دنیا کے کسی ملک میں کہ یہ ایک آئینی ادارہ جو ہے جیل میں چل کر جائے ایک شخص کے لیے فرد جرم لگانا پھر آپ نے الیکشن آہ عمران خان کو آپ نے کمپلینٹ کر کے سزا کروائی اور آج آپ اس کی پیروی جو ہے نواز شریف کا وکیل رکھ کے سپریم کورٹ میں بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان پیروی کر رہا ہے تو ایسے میں اور پھر ہم سے ہمارا نشان چھین لیا گیا یہ دراصل نشان پی ٹی آئی کا نہیں چھین آ گیا ہے بلکہ یہ پچیس کروڑ عوام کو ان کے جو حق کے رائد ہی ہے اس کو چھین آ گیا ہے اس کو چھین آ گیا ہے اور یہ بار بار میں نے یہی عرض کیا ہے تو اس لیے ہمیں یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ پاکستان کی عوام آٹھ فروری کو جس کو بھی خان ہاتھ رکھے گا جس کو بھی خان فرس دے گا انشاءاللہ اسے کامیاب کرائیں گے اور پاکستان کو ہم عوام کو ان کے حقوق دلائیں گے انشاءاللہ اور حقوق دلائیں گے یہ بڑا اچھا سوال کیا یہ میں نے سپریم کورٹ میں بتایا میں نے کہا جی ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلمنٹیرین بھی کئی سالہ سال کئی سالہ سال سے ہم ایک پولٹیکل ایکElstop reaction علائنز کر کے تینپیز چارپیز کے اختیار دے کر تیر پر الیکشن لڑتی ہے ہمیشہ لیکن کیا کسی نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کا نام لیا ہے ہر کوئی پاکستان پیپلز پارٹی ہی کا نام لیتی ہے اور یہ آئین اور قانون میں اس کی اجازت ہے ہم نے پانچ دن سے ایک ہفتہ پورا لگا پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ساتھ پارلیز ہوئی بقیدہ ان کو ساتھ سیٹیں دینا ہم نے کی اور انہوں نے آ کر ہمارے ساتھ معاہدہ کیا کہ جو آپ ہی کی پارلمانی پارٹی ہوگی اور وہی جو ہے اس کے تابعے وہ کام کریں گے اور یہ جب وہ شیخ اپورا میں واپس جاتے ہیں سائن کر کے سارے سائن کر کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان کے سارے گھر والوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس کو بھی اٹھا لیا گیا اور پھر کس ڈھٹھائی کے ساتھ ٹیلی ویژن پر لا کر اس کا جو ہے بیان توتے کی طرح رٹا ہوا پڑھ پڑھ کے اس کو سنایا گیا اور آپ نے دیکھا یہ اسی کا شخصانہ ہے جس طرح سے ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو تھے ان کو اٹھا کر اور ان سے توبہ صاحب کے جو ہے کلمات کہلوائے گئے تھے اور ان کی مضمت کروائی گئی تھی نو مائی کی اور پاکستان تحریک انصاف سے ان کو آزادی دلا کر اور پھر جس طرح سے آئی پی پی بنائی گئی اور جس طرح سے آہ وہ جو ہے خٹک صاحب کی جو پارٹی اس میں سے بنائی گئی یہ ان وہی سکرپٹڈ سا جس طریقے سے اسے اٹھا لیا گیا اور پھر یہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بددیانتی کہ انہوں نے یعنی وہ فوراں ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا میں خود میں خود ریٹرننگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا جب میں نے نظریاتی کا دیا تو انہوں نے کہا خوصہ صاحب یہ نوٹیفکیشن آ گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کہ ایک جو پارٹی بالا بندہ دوسری پارٹی کے سمبل پر الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے لہذا آپ کو بلے باز کا سمبل نہیں دیا جا سکتا اور مجھے انہوں نے کے کا سمبل پرائیوٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پر دیا گیا کے کے فور خوصہ حان بنتا ہے عمران خان کے فور خوصہ بنتا ہے کے فور کنگ بنتا ہے کے فور کے ٹو بنتا ہے اور کیا ٹرائب بھی بنتا ہے اور باہر کے میرا سمبل جو ہے وہ اینے وان ٹو ٹو سے جو defense اور cantonment لگتا ہے اس میں K ہے اور میرا جو ہے یہ اور میں نے یہی بتایا کہ ہم تو ایک symbol لینے گئے تھے انہوں نے پوری جانجا میں دے دی ہے کٹورا بھی دے دی ہے انہوں نے بیٹ بھی دے دیا ہے انہوں نے بستر بھی دے دیا ہے انہوں نے ایک ہی ایک ہی بتا دیا ہے میں نے دیکھیں plan بی ہم تو میں میں نے پچیس کروڑ عوام کے پاس کوئی plan بھی نہیں ہے پچیس کروڑ عوام کے پاس ہم جا رہے ہیں انشاءاللہ